نمشکار دوستوں میں ہوں عجید چودری آز آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور دوستوں آزم بات کرنے والے ہیں کہ جب آپ کو OMR شیٹ بڑھنی ہوتی ہے ایکزام میں ڈیڑھ سو کیو سنائیں گے وہ آپ کو فیل اپ کرنے ہیں تو وہ کس پرکار سے آپ کو اس میں بڑھنے ہیں تو اسی کرم میں یہ ویڈیو ہے اور OMR شیٹ بڑھتے سے میں کن کن سابدھانیاں کا پریوک کرنا چاہیے کن سابدھانیاں برتنی چاہیے ان کو دھیان رکھے گا پورا ویڈیو دھیان سے سنیے اور اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا وہ لینگویز سے سمجھ دی تھا کہ ایکزام میں کس پرکار سے لینگویز کا چناو کرنا ہے کہ کوئی گلتی نہ ہو اور کس پرکار سے آپ لینگویز کا چناو کر کے اپنے پیپر کو سول کریں دیکھیں یہ لاشٹ ایر کا پیپر ہے دوہزار سولہ کا جو ہوا تھا ایکزام ریٹ کا اس کی فوٹوکوپی ہے 96 پیس تھے اس میں ٹوٹل پیپر میں اور جو انتیم پرشت ہوتا ہے اس پہ ساری جانکاری لکھی ہوتی ہے آپ کو ایکزام میں جانے کے بعد میں کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے اپنے سینٹر پر پہنچنا چاہیے اگر سینٹر آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ کو ایک دن پہلے جا کر کے اپنا سینٹر دیکھنا چاہیے کہ آپ کا سینٹر ہے کس جگہ کئی ودیارتی ہوتے ہیں وہ end time پر سینٹر پر پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو پتا سلتا ہے کہ ان کا سینٹر یہ ہے ہی نہیں کئی بار first لکھا ہوتا ہے کئی بار second لکھا ہوتا ہے تو اس طرح کی لاپروائی نہ کریں آدھا گھنٹہ پہلے اپنے سینٹر پر پہنچیں اور جب یہ کوپی آپ کو ملے گی تب ساری اس میں جو یہ چیزیں لکھی ہوئے ان کو آپ پڑھئے گا negative marking کی بات کریں تو negative marking نہیں ہے یعنی سبھی ڈیٹھ سو کیسن آپ کو سول کرنے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ہو سکتا آپ کو نہیں دکھ رہے ہوں لیکن ہم آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی mobile phone پیزر digital diary bluetooth microphone electronic calculator 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 اس پرکار کی چیزوں کا استعمال آپ نہیں کریں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں وہ سب سے best ہے اگر ان کا اپیو کرتے ہوئے اگر آپ پرکشہ میں پائے گئے تو آپ کو ہمیشہ کے لئے اے یوگے گھوشت کیا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں جو OMR seat ہے اس کے بڑھنے سے سمدھت دیکھیں اس میں کچھ اور چیزیں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جیسے اگزام کا ٹائم ہے دس سے ساڑے بارہ تو جو level second والے ہیں آپ کو 9.45 پہ یعنی fix پونے دس بجے یہ جو paper ہے یہ دے دیا جائے گا تاکہ آپ جو OMR seat وغیرہ ہیں وہ اسی میں ہوگی paper میں اس کو بھر سکیں اور اس کے ترکت دیکھیں جب OMR seat آپ بھریں گے تو black یا blue ball pen کا آپ استعمال کر سکتے ہیں black یا blue ball pen کا استعمال آپ کر سکتے ہیں جس سمیں آپ گولہ بھریں ان میں یہ انہوں نے دے رکھا ہے کہ اس پرکار سے جو گولہ بھراوہ ہے یہ تو صحیح مانا جائے گا لیکن آپ نے جیسے اس پرکار سے کر دیا یا رائٹ کا چن لگا دیا یا آدھا بھرا ہے یا دو گولے بھر دیا تو یہ سب گلت ہیں اور گولہ جو بھریں وہ اچھی ساودانی سے بھریں ایسا نہیں کہ آدھا بھار جا رہا ہے آدھا اس پرکار سے بھر رہے ہیں اس کے ادرکت ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ اگر کسی گولے میں آپ کو لگا ہے کہ آپ نے گلت اوپسن بھر دیا اور آپ سو پرسنٹ شور ہیں کہ یہ گلت بھر دیا آپ نے اور رائٹ انسور بھی آپ کو پتا ہے تو مان کے چلیے اس کو وہیں ڈروپ کر دیجئے اس کو وہیں چھوڑ دیجئے بہت سے ودیارتی ساتھ میں ایکزام میں بلیڈ لے کے جاتے ہیں سوچتے ہیں اگر کوئی گلت ہو گیا تو اس کو ہم ساف کر دیں گے آپ بلیڈ سے ساف کرنے کا پریاس کرتے ہیں اس کو اس پرکار سے اس کے بعد جو وائٹ والی آتی ہے وہیں استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ پیز واپس وائٹ ہو جائے اور پھر اس پہ آپ دوبارے گولہ بھرنے کا پریاس کرتے ہیں اس طرح کی گلتیاں نہ کریں اس طرح کی چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے پورا پیپر کینسل ہو سکتا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں اوامار بھرتے سمیں بہت زیادہ سابدانی بھرتنے کی آوشکتہ ہوتی ہے اگر کوئی اپشن آپ نے گلت بھر دیا ہے اور آپ کو بعد میں پتا پڑتا ہے اگزام کے اندر ہی کہ اس کا رائے ٹینسور ڈ نہیں اے ہے اور آپ سو پرسنٹ شو رہیں تب آپ بلیڈ کا یوز نہ کریں جو ہو گیا اب وہ ہو ہی گیا اس کو کاٹنے کی گلتی نہ کریں اس کی وجہ سے پورا پیپر کینسل ہو سکتا ہے یہ جیسے اس پرکار سے جو اوامار سیٹ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کو رول نمر وغیرہ بہت سابدانی سے برنا ہوگا اس میں اور یہ چیزیں جو اسٹرکشن ہیں یہ آپ کو لکھے ہوئے بھی ملیں گے اس پرکار سے دو نوٹ یوز مارکر اور وائٹ فلوٹ ٹو ہائٹ دا مارک جو یہ وائٹ والا جو ہوتا ہے وہ جو آپ سوچتے ہیں کہ وائٹ نر تو اس طرح کی چیزوں کا نہ پریयوگ کریں پینسل کوئی پریयوگ نہیں کرنا ہے پینسل کا یوز آنلی بلیو اور بلیک بال پین تو اس پرکار سے یہ ڈیٹ سو کیوشن ہے اور ڈیٹ سو کیوشن کو آپ کو فل اپ کرنا ہوگا ڈیٹ سو کیوشن میں سب سے پہلے بالوکاس اور شکشہ ساسطر کا آپ کو ملے گا اس کے بعد نیکٹ تیس کیوشن ہے اس میں آپ کی باسا فرس جو بھی ہے وہ بڑھیں گے پھر نیکٹ تیس کیوشن ہے وہ باسا سیکنڈ ہوگی اور پھر جو ریٹ لیول فرسٹ کے ودیارتی ہوں گے تو ان کے لیے پھر وہ میت اور انوائرمنٹ والے سائنس میت کے ودیارتی ہیں تو ان کے سائنس میت کے کیوشن اور ایس 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 ٹی والے ہیں تو ان کے ساٹھ کیوشن تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھئے گا اور اس کے ساتھ اور بھی جو میت پون چیزیاں ہوگی وہ آپ کو لگاتار بتاتے رہیں گے اپ ڈیٹ رکھتے رہیں گے تاکہ کسی بھی پرکار کی کوئی لاپروائی نہ ہو جیسے ایک فروری کو آپ کا ایڈمیسن کارڈ وہ جو بھی آپ کا ایک پیچان پتر ہے اور آدھار کارڈ آج کے ٹائم میں سب کے پاس ہیں جس میں آپ کی فوٹو لگی بھی ہو تو وہ آدھار کارڈ بھی آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر اور بھی آپ کی کوئی جگیا سا ہو تو آپ پوچھ سکتے جبارت